السلام علیکم جلس شیرا شریف اور آج کی سیریز سے ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی ایک نیو سیریز جو کہ ان ویگنرز کے لئے ہیں جو کہ اپنی ارنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کےáis ایک سیریز میں میک سیرز لی نیز موچی بھی اسکل بغیرہ نئی ہے تو آج کی اس سیریز میں میرا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے تمام وہ سٹوئنٹس سے جو کہ ابھی اپنی ارنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اسکل سیکھنے میں کافی دشواری ہو رہی ہے اور پیسے بھی ان کو کمانے ہیں تو وہ لوگ بیچارے کیا کریں تو ان کے لیے یہ جو کورس ہے یہ بیسکلی ان کے لیے ہے کہ آپ کے بعد کوئی اسکلس نہیں ہو نو نتھنگ بس صرف یہ آپ جو ہے سمپل سی جو سیریز ہے اس کو آپ دیکھ لیں اور بائی دی اینڈ آف دس سیریز آپ اپنی ارنک جو ہے اسٹار کر دیں اس سیریز میں بیسکلی ہم کیا کرنے والے ہیں کہ ہم جو ہے میں آپ کو یہ سکھا ہوں گا کہ without writing a single line of code آپ کے اس طرح سے ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے کہ بغیر کوڈنگ کے بغیر پروگرامنگ سیکھے بغیر کچھ سیکھے سمپل ڈرائگ انڈ ڈراب کر کے آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ویب سیٹ کے اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور ان کو پھر آپ فریلانس مارکٹ میں سیل آؤٹ کر کے ہنڈسوم اماؤٹ جو ہے وہ آپ ارن کر سکتے ہیں تو جو ابھی ہم اس کمپنی ٹریز میں سیکھیں گے اور وہ جو ویب سیٹ ہم ڈیولپ کریں گے وہ یہ والی ایک ویب سیٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل ویب سیٹ ہے تیکس پوکی تو یہ والی ویب سیٹ جو ہے میں آپ کو اس کی ڈٹو کوپیز کا کلون جو ہے وہ میں آپ کو بنا کر دیکھاؤں گا تو یہ دیکھیں اس طرح کی ہم ویب سیٹ بنایں گے اور اس ویب سیٹ کو بنانے کے لیے آپ کو ہارڈلی جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ چاہیے پندرہ سے بیس منٹ یا میکسیمم اگر آپ بلکل سلو ہے تو آپ کو ایک گنٹہ چاہیے ہوگا نہیں تو دس پندرہ منٹ جو ہے وہ موزن انہف ہے اس طرح کی ایک ویب سیٹ بنانے کے لیے اور اس کو جو ہے فریلانس مارکٹ میں کوئی پندرہ سے بیس ڈالر میں ایزیلی آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس ویب سیٹ کو بنانے کے لیے جو ٹیکنالوجی میں نے استعمال کی ہے وہ ہے ورڈپریس تو جب بھی ورڈپریس کا نام آتا ہے تو کافی جو ہے یہ سننے میں آتا ہے کہ ورڈپریس تو ختم ہو چکا ہے ورڈپریس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ورڈپریس جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے سو آن ایڈ آن تو اس کے لیے میں نے ایک ٹیب اپن کر کے رکھئے جس میں دو ہزار بائس میں جو کرنٹلی ورڈپریس پہ ویب سیٹ بنی ہوئی ہیں چل رہی ہیں وہ ہماری 455 ملین سائٹ کرنٹلی ہماری ورڈپریس کو استعمال کر رہی ہیں دو ہزار بائس میں تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوا کہ ورڈپریس کے بارے میں جو یہ میت بنی ہوئی ہے کہ ورڈپریس بلکلی بکواسترین فریم ورک ہے اس کو آپ کی بات بلکل صحیح ہے یہ آپ نے بلکل صحیح سنائے کہ ورڈپریس میں سیکیورٹی کے ایشیوز ہوتے ہیں اس کا لیکن یہ بلکل بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو سیٹ کر کے ایک پرپر جو ہے سیکیور ویب سیٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں تو جی ہاں ورڈپریس ابھی بھی آپ کا مارکٹ میں استعمال ہو رہا ہے اور آپ اس کو پرپر سیکیورٹی اس میں لگا سکتے ہیں اور کوئی بھی اس کو نہیں کر پائے گا اور وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اس سیریز کے اندر سکھا ہوں گا تو اب آتے ہیں کہ مارکٹ پلیس میں کی ایسی واقعی میں ویلیو ہے تو یہ میں نے فائیور کی ایک ویر خوالا ہے اور یہاں پر ایک دیگ ہے ایویل دیویلپ ایک ریسپونسیو ورڈپریس ویب سیٹ ویب سیٹ ویب سیٹ ایسیو تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سکسٹی ٹو آرڈر جو ہے وہ ان کو ملے ہوئے ہیں اور ایک آرڈر ابھی بھی ان کا کیوب میں ہے اور یہ دیکھیں اگر ان کا بیسک جو پیکنج یہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہے پنکشنل ویب سیٹ ہوگی اس میں ایک پیج ہوگا ویب سیٹ میں صرف ایک پیج ان کو بنا کے دینا ہے اور وہ کسٹمائز ہوگا اس میں کنٹینٹ وہ اپلوڈ کر کر کے دیں گے ریسپونسیو ڈیزائن ہوگی وہ تو آج کل ہر کوئی ہوتی ہے اور اس میں وہ پانچ بلگ انز وغیرہ لگا کے دیں گے اور اس کے چارج کر رہے ہیں بیس ہزار روپیز تو یہ چیز ان کو بنانے میں اگر یہ ایکسپرٹ ہیں تو اور اگر انہیں سکسٹی ٹو پروجیکٹس آلڈی بنائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چیز بنانے میں ہارڈلی کوئی دس سے پندرہ میٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا ہوگا کیونکہ جو کنٹینٹ ہے وہ کلائنٹ پروائیڈ کر دیتا ہے ہاں پرابلم تب ہوتی ہے جب کنٹینٹ آپ کو کلائنٹ جو ہے وہ پروائیڈ نہیں کرے اب سارا آپ نے خود سوچنا ہے سب کچھ خود کرنا ہے تو وہ ایک تھوڑا چیلنجنگ ٹاکھ ہو جاتا ہے کیونکہ پھر وہ ہمیں اس کے مائنڈ کو پڑھنا ہوتا ہے کلائنٹ کے کو کہ وہ کیا چیز چاہ رہے تو موسٹ کیا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں پروائیڈ کرتا ہے اور وہ آپ نے صرف بنا کے دینی کر رہا ہوں اگر آپ ان کے پروژیکس کو دیکھیں تو 147 جو انہوں نے پروژیکس آلریج ڈیولیور کی ہیں اور تین آرڈر سبی میں ہے اور یہ پکیج یہ پکی آر آٹھ آزار میں یہ جو بلوگ وغیرہ سیٹ اپ کر دیں گے اگر ہم ان کے سٹینڈرڈ اور پریمیم میں جائیں تو یہ زیادہ چارج کرتے ہیں تو میں آپ کو اس بیس بتا رہا ہوں کیونکہ جو آپ کی لیول پہ جن کو کچھ بھی نہیں آتا تو اس کے لیے میں آپ بیس دیکھا رہا ہوں سٹینڈر وغیرہ پہ نہیں جا رہا تیسری کھول لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سٹینڈ ورڈپریس ویب سٹینڈ انہیں 494 جو ہی کمپلیٹ کی ہیں اور ان کا جو بیس ہے وہ اس میں چارج کر رہے ہیں 16,000 روپیز اور یہ کیا دے رہے ہیں فنکشنل ویب سٹین پیجز بنا کے دیں گے اور پانچ پلگ ان ایک دیں گے سمپل اس دیٹ اور اتنے پیسے ہی کرنے ہوں گے اس کے بعد ایک اور دیکھا دیتا ہوں ورڈپریس ویب سٹین ویب سٹین سٹین ویب سٹین ویب سٹین ویب سٹین ویب سٹین ویب لگا دیتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگر ٹائم رہا تو وہ ہم دیکھیں گے اس کے اندر پی اس میں چارج کر رہے ہیں 11,455 روپیز اور یہ کیا کر سنگل پیج ورڈپریس ویب سٹین ملہ سفر ایک پیج بنا کے دیں گے سٹین ویب سٹین ویب سٹین ویب سٹین بلکلی بیسٹین چیز بنا کے دے رہے ہیں اور 11,000 چارج کر رہے ہیں اور انہوں نے 49 آرڈر جو آرڈی کمٹیٹ کر چکے ہیں اور ایک آرڈر کا بھی کیو میں ہے تو دیکھیں کہ ایک سیمپل سی ویب سیٹ بنا کے دینا آج کل کی ٹائم میں کوئی بھی راکیٹ سائنس نہیں کوئی بندہ بنا سکتا ہے تو آج کی سیریز جو ہم سٹارٹ کریں اس میں میں آپ کو سکریچ سے لے سرور پہ اپلوڈ کرنے تک جو بھی ساری چیزیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں میں کور کریں گے مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ میں کوئی چیز اس میں مس کر دوں یا کوئی چیز میں کہ آپ خود سیکھ لیں یہ دوبارہ سے بنایا ہے اور چینل بھی میرا یہ بلکل نیو ہی ہے پچھلا چینل جو اب اس میں کام نہیں کر رہا تو یہ میرا ایک نیو پیج ہے نیو چینل ہے نیو موٹیوز کے ساتھ نیو جو ہے گول کے ساتھ ہم اس کو سٹارٹ کرے ہیں تو اس میں تقریبا وہ چیزیں کریں گے جو لوگوں کے مسئلوں کو حل کریں بس کلی تو یہ پیس ویڈیو کو پاوس کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور اگلی ویڈیو میں سے ہم جو اپنے ایکچوال کام کو سٹارٹ کریں گے ستب تک امرا شیال رکھئے گا اللہ حافظ